سندیب بائیلو جی بائی سندیب شنگ راویو ڈیوپ چینل پر آپ سب کا سواغت ہے آج کے اس ویڈیو لیکچر میں لوکوموسنال مومنٹ لیکچر فور میں میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے والا ہوں مایو فائبرل میں جو ڈیفرنٹ ٹائپ کے فیلامنٹ پریزنٹ ہوتے ہیں ان کی اس ٹیکچر کے بارے میں پیچھلے والے لیکچر میں ہم نے دیکھا تھا کہ اسکلٹرل مسل جو ہے اس کے اندر بہت چارے مسل فائبر پریزنٹ ہوتے ہیں اور ان مسل فائبر میں بہت چارے پیرلل فیلامنٹ پریزنٹ ہوتے ہیں ان پیرلل فیلامنٹ کو ہم مایو فائبرل بولتے ہیں ایک مایو فائبرل کے اندر دو ٹائپ کے الٹرنیٹیو لی بینڈ دیکھنے کو ملتے ہیں ایک بینڈ جو ہوتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں ڈارک بینڈ دوسرا بینڈ جو ہوتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں لائٹ بینڈ ڈارک بینڈ جو ہے اس کی اگر ہم بات کریں تو اس کا نام ہوتا ہے in isotropic band یا a band اور جو light band ہے اس کو ہم بولتے ہیں isotropic یا i band ٹھیک ہے myofibril میں دو ٹائپ کے filament ہے ایک ہوتا ہے myosin filament یعنی جو a band ہوتا ہے اس a band کے اندر actin اور myosin دونوں ٹائپ کی filament دیکھنے کو ملتے ہیں جبکہ جو light band ہوتا ہے یعنی i band ہوتا ہے اس کے اندر کیول actin filament present ہوتا ہے اب انہی filament کو یعنی میوسین اور ایکٹین فلامنٹ کو ہی ہم یہاں پر ڈسکس کرنے والے ہیں میوسین فلامنٹ جو ہے ایکٹین کی کمپریزن میں تھک ہوتا ہے اس وجہ سے اس کو تھک فلامنٹ بولتے ہیں جبکہ ایکٹین کو تھن فلامنٹ بولا جاتا ہے میوسین فلامنٹ مسل کونٹرکشن کے دران اپنی پوزیشن پہ ہی رہتا ہے ایکٹین فلامنٹ جو ہے میوسین پر مو کرتا ہے اس وجہ سے مایوس انفلائمنٹ کو ہم پرائیمری فلائمنٹ جبکہ ایک تین فلائمنٹ کو سیکنڈری فلائمنٹ بولتے ہیں ایک مایوس انفلائمنٹ کا فورمیشن بہت سارے مونومر کے ایک ساتھ جڑنے سے ہوتا ہے اور مایوس انفلائمنٹ کے جو مونومر ہوتے ہیں ان کو ہم بولتے ہیں میرومائسین ٹھیک ہے ان میرومائسین کی بات کرتے ہیں میرومائسین جب ایک ساتھ جڑتے ہیں یعنی ان کا پولیمرائزیشن ہوتا ہے تو اس سے فیلامینٹ بنے گا جس کو ہم مایوسین فیلامینٹ بولتے ہیں یہاں پر ایکٹین فیلامینٹ کی بات کریں تو ایکٹین فیلامینٹ جو ہے وہ تین الگ الگ ٹائپ کے پروٹین کے ایک ساتھ جڑنے سے بنتا ہے اس میں ایک ٹائپ کا پروٹین ہوتا ہے ایکٹین دوسرہ ہوتا ہے ٹروپو مایوسین پروٹین اور تیسرہ ہوتا ہے ٹروپو نین پروٹین یہ تین ڈیفرنٹ ٹائپ کے پروٹین کے ایک ساتھ جڑنے سے ایکٹین فیلامینٹ بنتا ہے آگے اگر ہم بات کریں تو ایک میرو مایوسین مونومر یعنی مایوسین فیلامینٹ کا جو مونومر جس کو ہم میرو مایوسین بولتے ہیں اس کی اگر ہم بات کریں تو اس کی سٹیکچر جو ہے ٹیڈ پول لاروہ جیسی ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ گلوبلر ہوتا ہے موسٹ او دے پارٹ اگر ہم دیکھیں تو یہ کیا ہوتا ہے گلوبلر فرم میں راؤنڈ سیپ میں پریزنٹ ہوتا ہے اس کا موسٹ او دے پارٹ 75% اوپ ٹوٹل مسل پروٹین جو ہے وہ میرو مایوسین ہوتا ہے یعنی مسل کے اندر جتنے پروٹین ہوتے ہیں ان ٹوٹل پروٹین کا 75% جو ہے وہ کیا ہوتا ہے میرو مایوسین ہوتا ہے ایک میرو مایوسین مولکیول کی اگر ہم بات کریں تو اس کے اندر دو پارٹ ہوتے ہیں ایک تو اس کا ہیڈ ریزن ہوتا ہے اور دوسرا جو ہے اس کے اندر تیل پریزنٹ ہوتی ہے ایک تو کیا ہوتا ہے ہیڈ اور دوسرا ہوتا ہے تیل اب ایک چیزہ دیکھیں میرومائسین جو ہے وہ کیا ہوتا ہے پروٹین یہ سٹیکچر ہے اور پروٹین بنا ہوتا ہے کس کا پولی پیپٹائیڈ چین کا پولی پیپٹائیڈ چین کس سے بنتی ہے ایمنو ایسڈ سے ملکے بنتی ہے تو یہاں پر اگر ہم بات کریں تو میرومائسین کیا ہے ایک پروٹین ہی ہے تو یہاں پر اس کو ہم نے دو پارٹ میں ڈیوائیڈ کیا ہیڈ پارٹ اور ٹیل پارٹ اس کے ہیڈ پارٹ کی اگر ہم بات کریں تو ہیڈ میں چار لائٹ پولی پیپٹائیڈ چین پرزینٹ ہوتی ہے یہ گلوبلر ہوتا ہے اور لائٹ پولی پیپٹائیڈ چین کا مطلب یہاں پہ یہ ہویا کہ ٹیل کے اندر جو پولی پیپٹائیڈ چین ہے ان کے کمپیریزن میں ہیڈ والی جو پولی پیپٹائیڈ چین ہے ان میں ایمنو ایسڈ کے نمبر کم ہوتے ہیں اس وجہ سے ہیڈ کی جو پولی پیپٹیڈ چین ان کو لائٹ پولی پیپٹیڈ چین بولتا ہے جن کی سنکیاں کتنے ہوتی ہے چیار ہوتی ہے یہ راؤنڈ سیپ میں ہوتا ہے اس وجہ سے اس کو گلوبلر پروٹین بھی بولا جاتا ہے اس ہیڈ کے اندر تین اسپیسل ایکٹیوٹی پریزنٹ ہوتی ہے ایک تو اس کے اندر ایٹی پی ایٹیوٹی پریزنٹ ہوتی ہے ایٹی پی ایٹیوٹی کا یوز مسل کونٹرکشن کے دوران ہوتا ہے ہیڈ والا ریجن جو ہے اس کے اندر جو ایٹی پی ایٹیوٹی ہے اس کی وجہ سے یہ ایک انجائیوٹی ایٹیوٹی ہے جس کی وجہ سے ایٹی پی مولیکیول جو ہے اس کا بریک ڈاؤن ایڈی پی اور ان آرگینک فوسپیٹ میں ہوتا ہے یعنی ایٹی پی کے بریک ڈاؤن کے لیے یہ والی پروپرٹی یہ والی انجائیوٹی ایٹیوٹی ریسپونسیبل ہوتی ہے دوسری بات کریں تو یہ جو ہیڈ ہوتا ہے اس کی پاس ایٹی پی بائننگ سائٹ بھی پریزنٹ ہوتی ہے اس کے علاوہ ایکٹین بائننگ سائٹ جو ہے وہ بھی اس میں پریزنٹ ہوتی ہے یہاں سے ایمپورٹنٹ کیوشن یہ پوٹ اپ ہوتا ہے کہ جو ایٹی پی ایٹیوٹی ہے وہ کس میں پریزنٹ ہوتی ہے ہیڈ میں ہوتی ہے تیل میں تو وہ کس میں ہوگی ہیڈ میں ہوگی ایٹی پی بائنڈنگ سائیڈ جو ہے وہ میرو میوسین کی ہیڈ میں ہوتی ہے تیل میں تو وہ بھی کس میں ہوگی ہیڈ میں ہوگی اس کے علاوہ مسل کونٹریکشن کے دوران ایک میوسین فیلامینٹ جو ہے وہ ایکٹین کے ساتھ جڑتا ہے تو ایکٹین فیلامینٹ کا کون سا پارٹ میوسین سوری میوسین فیلامینٹ کا دیان سے سنے گا میوسین فیلامینٹ کا کون سا پارٹ ایکٹین فیلامینٹ کے ساتھ جڑتا ہے یا ایسا بولا جا سکتا ہے کہ میرو مایوسین مولیکیول کا کون سا پارٹ ایکٹین فلامنٹ کے دوران ساتھ بائنڈ ہوتا ہے مسل کونٹریکشن کے دوران تو یہاں پہ اگر ہم بات کریں تو ہیڈ والا ریجن جو ہے وہ کس کے ساتھ بائنڈ ہوتا ہے ایکٹین فلامنٹ کے ساتھ بائنڈ ہوتا ہے اس وجہ سے اس کے پاس ایکٹین بائنڈنگ سائٹ بھی پریزنٹ ہوتی ہے دوسری بات کریں ٹیل کی تو ٹیل جو ہے اس کے اندر دو ہیوی پولی پیپٹیر چین پریزنٹ ہوتی ہے نمبر کی بات کریں تو ہیڈ میں چار پولی پیپٹیر چین ہوتی ہے جبکہ ٹیل میں دو ہی پولی پیپٹیر چین ہوتی ہے پر اگر بات کریں ایمنویسٹ کے نمبر کی تو ہر ایک پولی پیپٹیر چین میں ایمنویسٹ کا نمبر جو ہے وہ ٹیل والی چین کے اندر زیادہ ہوتا ہے جبکہ ہیڈ والے کے اندر کم ہوتا ہے اس وجہ سے ہیڈ کی جو چین ہے ان کو ہم لائٹ فول پیپٹائیڈ چین اور ٹیل والے کو ہیوی فول پیپٹائیڈ چین بولتے ہیں اس میرو مایسن کی جو ٹیل ہے وہ دوسرے میرو مایسن کی ٹیل کے ساتھ اس طرح سے کوئلڈ ہو کے کیا بنا لیتی ہے مایس انفلامنٹ بناتی ہے جبکہ اس کا جو ہیڈ ریجن ہوتا ہے میرو مایسن کا وہ ہمیشہ آؤٹ سائیڈ میں پروزیکٹڈ رہتا ہے اور یہ بائنڈ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ ایکٹ انفلامنٹ کے ساتھ تو ٹیل کے بارے میں آپ کو زیادہ کچھ یہاں پہ یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے ہیڈ والا جو ریجن ہے اس کو آپ دھیان میں رکھیں کیونکہ ہیڈ کے پاس تین چیزے ہوتی ہے ایک تو ہیڈ جو انجائم کی طرح ورک کرتا ہے کون سے انجائم کی طرح ایٹی پی ایچ انجائم کی طرح ورک کرتا ہے جس کی وجہ سے یہ ایٹی پی کو ایٹی پی انورگنگ فوسپیٹ میں توڑتا ہے اس کے علاوہ اس کے اوپر ایک ایٹی پی بائنڈنگ سائٹ پریزنٹ ہوتی ہے اور ایکٹین بائنڈنگ سائٹ جو ہے وہ بھی کس کے اوپر پریزنٹ ہوتی ہے ہیڈ پہ تو اس پہ سپیشل کیوشن آپ کے آ سکتا ہے کوئی بھی ایگزام ہو اس کے انٹ ہو یا ایمز اس کے لیحاظ سے یہاں سے ایک ایمپورٹن کیوشن بن سکتا ہے اب آگے ایک سٹیکچر دی ہوئی ہے یہ والی سٹیکچر آپ کو دیکھنے میں ٹیڈ پول لاروہ کی طرح لگے گی اس کے اندر ہم نے ایک میرومائسین مولیکل کو درس آیا ہوا ہے دکھایا ہوا ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے ہیڈ ریزن پریزنٹ ہوتا ہے ایک میرومائسین میں اور اس کی ٹیل پریزنٹ ہوتی ہے یہاں پہ دو الگ لگ ہیڈ دکھا ہوئے ہیں دو الگ لگ مولیکل کے جو اس طرح سے ارینج رہتے ہیں کیونکہ ان کا ارینجمنٹ اس طریقے سے ہوتا ہے تو جہاں بھی آپ کوئی بک وغیرہ پڑھو گے اس کے اندر اس کی سٹیکچر اسی طریقے سے بنائی ہوئی آپ کو ملے گی ایک میرومائسین کی بات کریں تو اس کا جو ہیڈ والا ریزن ہے اس کے اوپر میں نے بتایا تھا کہ ایک ایٹی پی بائنڈنگ سائٹ ہوتی ہے اور ایک ایکٹین بائنڈنگ سائٹ ہوتی ہے اس کے علاوہ یہ ہیڈ ریزن جو ہے وہ کس کی طرح ور کرتا ہے ایٹی پی ایز انجائم کی طرح ٹھیک ہے ہیڈ اور ٹیل کی بیچ میں سمول سائز کا آرم پرزنٹ ہوتا ہے ہیڈ اور آرم کو ہم کلیکٹیولی کیا بولتے ہیں کروس آرم کیا بولیں گے کروس آرم آپ کو سیدھا دھیان رکھنا ہے کہ میرومائسین مولیکیول جو ہوتا ہے اس میرومائسین مولیکیول کے اندر دو پارٹ ہوتے ہیں ہیڈ پارٹ اور ٹیل پارٹ ہیڈ پارٹ کی بات کریں تو ہیڈ پارٹ چار لائٹ پول پیپٹیٹ جن سے بلکے بنا ہوتا ہے اس کے اندر تین سپیشل پیچر ہوتے ایک تو ایٹی پی ایز ایکٹیوٹی ہوتی ہے ایک اس کے ساتھ ایٹی پی جڑ سکتا ہے یعنی ایٹی پی بائننگ سائیڈ بھی اس پر پرزنٹ ہوتی ہے اس کے علاوہ ایک ٹی انفلامینٹ جو ہے وہ بھی اس ہیڈ کے ساتھ ہی جڑتا ہے جبکہ ایک میرومائسین کی ٹیل جو ہے دوسرے میرومائسین کی ٹیل کے ساتھ کوئلڈ ہو کے ایک میوسین فلامینٹ کا فورمیشن کرتی ہے تو بہت ہی ایزی وی میں آپ کو اس کو یاد رکھنا ہے ٹیل کے اندر کتنی پولیپٹیٹ چین ہوتی ہے دو ہوتی ہے جو ہیوی ٹائپ کی ہوتی ہے ٹھیک ہے اب ایک سپیشل چیز آپ کو یہاں پہ یاد رکھنی ہے یہاں سے بھی بہت ہی ایمپورٹنٹ بنتا ہے میں نے آپ کو بتایا ہے ایبی ایبی کی میوسین فلامینٹ کی اگر بات کرے تو وہ میرومائسین سے ملکے بناتا ہے میرومائسین کی بات کرے تو میرومائسین میں ہیڈ ریجن ہوتا ہے اور ٹیل ہوتی ہے اور کیا ہوتی ہے ٹیل ہوتی ہے ٹھیک ہے اب ہیڈ والی ریجن کی بات کرے ٹیل والا ریجن دونوں پروٹینیس پارٹ ہے اور پورا کا پورا مولیکل کیا ہے یہ ایک ہی ہے ایک میرومائسین مولیکل ہے اب یہ میرومائسین مولیکیول جو ہے اس کو جب ایک انجائم جس کو ہم بولتے ہیں ٹریپسین انجائم اس ٹریپسین انجائم کا کام کیا کرتا ہے یہ پروٹین کا بریکڈاؤن کرتا ہے پروٹین کو توڑ دیتا ہے ٹھیک ہے تو جب ایک میرومائسین مولیکیول کو ٹریپسین انجائم سے ڈائجسٹ کیا گیا ٹریپسین انجائم کے ساتھ رکھا گیا تو ٹریپسین انجائم نے کیا کیا اس کو دو پارٹ میں ڈیوائیڈ کر دیا توڑ دیا جو میروبائسن مولیکل تھا اس کو کہاں سے ڈیوائیڈ کیا یہ والے پورسن سے ٹک ہے تو آپ یہ دیکھ رہو کہ یہاں سے ڈیوائیڈ کرے گا تو ہیڈ والا پورسن الگ ہو گیا تیل والا پورسن الگ ہو گیا ٹک ہے یہ جو ہیڈ والا ریجن ہے اس کی بات کرے تو اس کے ساتھ آرم کا پارٹ بھی آجاتا ہے یعنی کروز آرم والا الگ ہو گیا اور تیل الگ ہو گئی تو یہ جو ہیڈ والا ریجن ہے اس ہیڈ والے ریجن والا جو کمپوننٹ بنا یعنی جو پارٹ تھا ٹکسن سے ڈائجسٹ کرنے کے بعد جو ہیڈ والا ریجن الگ ہوا اس کو نام دیا گیا ہیوی میرو مایسن جبکہ جو تیل والا پارٹ تھا اس کو بولا گیا لائٹ میرو مایسن سوٹ میں لائٹ میرو مایسن ہیڈ والا جو پارٹ تھا اس کو بولا گیا ہیوی میرو مایسن ٹک ہے اب آپ کو ایسا پوچھا جا سکتا ہے کہ یہ بتاؤ ایٹی پی ایج ایکٹیوٹی کس کے اندر پریزنٹ ہوتی ہے ایچ ایم ایم میں ہوتی ہے یا ایل ایم ایم میں ہوتی ہے تو کیا جواب دے ہوگی ایچ ایم ایم والا پارٹ جو ہے اس میں ہیڈ پریزنٹ ہوتا ہے اور ایٹی پی ایج ایکٹیوٹی بھی کس کے اندر رہے گی ہیڈ والے کے یعنی ایج ایم ایم میں ایٹی پی ایج ایکٹیوٹی پریزنٹ ہوتی ہے یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ ایٹی پی وائننگ سائٹ کس میں ہوتی ہے تو وہ بھی ایج ایم ایم میں ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ایکٹین وائننگ سائٹ پوچھ جائے تو وہ بھی ایج ایم ایم میں ہوتی ہے تو یہاں پہ آپ کو ایج ایم ایم کو تھوڑا سا دیان سے دیکھنا ہے کیونکہ اس پہ questions بنتے ہیں ایج ایم ایم میں head اور arm آ جاتا ہے یعنی cross on والا پارڈ آ جاتا ہے ایج ایم ایم میں tail آتی ہے ایکٹین فلایمنٹ کی بات کریں تو ایکٹین فلایمنٹ کو ہم تھن فلایمنٹ بولتے ہیں اس کے علاوہ اس کو secondary فلایمنٹ بھی بولا جاتا ہے تھن فلایمنٹ یا secondary فلایمنٹ اس کو بولا جاتا ہے ایکٹین فلایمنٹ میں تین ٹائپ کے پروٹین پریزنٹ ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے ایکٹین پروٹین دوسرا ہوتا ہے ایکٹین پروٹین کی بات کریں تو ایکٹین پروٹین دو فلایمنٹس پروٹین سے ملکے بنا ہوتا ہے ایک ایکٹین پروٹین کی بات کریں تو ایک ایکٹین پروٹین جو ہے وہ فلایمنٹس پروٹین سے ملکے بنا ہوتا ہے اور یہ فلایمنٹس پروٹین کی بات کریں تھوڑا سا آپ کو یہ چیز کنفیوز کرے ہوگی تو ایک بار اس کو آپ بھر سے سنے گا ایک ایکٹین فلامینٹ جو ہے اس کے اندر تین الگلے ٹائپ کے پروٹین ہوتے ہیں کونسا ایکٹین فلامین ٹروپو مایسین اور ٹروپو نین ایکٹین پروٹین کی بات کریں تو ایکٹین پروٹین جو ایکٹین فلامینٹ میں پریزنٹ ہوتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں ایف ایکٹین ایپ کا یہاں بے مطلب ہے فیلامینٹس سے یعنی فیلامینٹ لائک ایکٹین جو ہے اس کو ہم کیا بولیں گے ایف ایکٹین تو ایک ایکٹین فلامینٹ میں دو کیا ہوتے ہیں ایف ایکٹین ہوتے ہیں اور ایک ایف ایکٹین کا یہ ایسے بولیں کہ ہر ایک ایف ایکٹین جو ہے اس کا فورمیشن بہت سارے گلو بیولر یعنی گلو بیولر راؤنڈ سیپ کے پروٹین ہوتے ہیں ایکٹین پروٹین ہوتے ہیں جس کو بولتے ہیں جی پروٹین جس کو ہم کیا بولیں گے جی پروٹین یا جی ایکٹین جی ایکٹین کے پولیمرائیزیشن سے کیا بنتا ہے فلامینٹس ایکٹین بنتا ہے جس کو ہم ایف ایکٹین بولتے ہیں اور ایک ایکٹین فلامینٹ میں کتنے ایف ایکٹین ہوتے ہیں دو ایف ایکٹین پریزنٹ ہوتے ہیں دوسری بات کریں ٹروپومایسین کی تو ٹروپومایسین بھی کیا ہوتے ہیں دو ہوتے ہیں پورے ایکٹین فلامینٹ کے اندر دو ٹروپومایسین کیا ہوتے ہیں مولیکیول پریزنٹ ہوتے ہیں ٹروپوائسن پروٹین یہاں پہ present ہوں گے یہ روڈ سیپڈ ہوتے ہیں اور ہیلیکل ہیلیکل یعنی اس طرح سے سپائریکل فارم میں یہ present ہوتے ہیں اور ہیلیکل کا مطلب یہ ایسے ہوگا کہ جو ایکٹین فلامنٹ تھا کونسا ایف ایکٹین فلامنٹ اس ایف ایکٹین کے اوپر یہ اس طرح سے کوئلڈ فارم میں present ہوتے ہیں ہیلیکل فارم میں یہ present ہوتے ہیں تیسے اوہ در ٹروپونین تروپونین جو ہے وہ کیا عطا گلوبیلر پروٹین ہوتا ہے جو چار سبینٹ سے مل کے بنا ہوتا ہے چار نہیں تین تروپونین مولکیول جو ہے وہ تین سبینٹ سے مل کے بنا ہوتا ہے یا تین پولیپیپٹیڈ تی تروپونین مولکیول globular protein ہوتا ہے جو تین subunit یعنی polypeptide chain سے ملکے بنا ہوتا ہے اور یہ تین polypeptide chain کونسی ہوتی ہے TPC, TPI اور TPP TPC کی بات کریں تو اس کو ہم بولتے ہیں calcium binding site TPI کی بات کریں تو اس کو بولتے ہیں inhibitory site یا actin masking site یہ کیا کرتی ہے TPC muscle contraction کے دوران calcium کے ساتھ bind ہوتی ہے TPI کیا کرتی ہے normal condition یا relax condition میں actin mayosin کے ساتھ نہ جڑ جائے اس وجہ سے یہ actin کو mayosin کے ساتھ bind ہونے سے رکھتی ہے تیسرائر TPT اس کی وجہ سے troponin جو ہے وہ tropomyosin کے ساتھ جڑتا ہے تو یہ تین ٹائپ کے protein یہاں پر present ہوتے ہیں آپ پھر سے یہاں پر دیکھ لے گا actin filament کی بات کریں تو actin filament کو ہم thin filament یا secondary filament بھی بولتے ہیں actin filament تین ٹائپ کے protein سے ملکے بنا ہوتا ہے actin protein tropomyosin protein اور troponin protein actin protein کی بات کریں تو actin protein یہاں پر دو ٹائپ کیا ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے G-actin اور دوسرا ہوتا ہے F-actin F-actin کا formation بہت سارے G-actin کے polymerization سے ہوتا ہے یعنی G-actin جب ایک ساتھ جڑیں گے تو کیا بنے گا F-actin کا formation ہوگا اس طرح کے دو F-actin جو ہے وہ کس میں دیکھنے کو ملتے ہیں ایک actin filament میں دو F-actin یعنی filamentous present ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کے اوپر کوئلڈ form میں present ہوتے ہیں helical form میں arrange رہتے ہیں actin filament کی complete length پر یعنی F-actin کی complete length پر tropomyosin protein present ہوتا ہے tropomyosin روڈ سیب protein ہوتے ہیں اور یہ بھی helical structure کے form میں پورے F-actin کو ریپ کرتے ہوئے present ہوتے ہیں تیس ہے troponin troponin کی بات گلوبلر protein ہوتا ہے جو تین سب unit سے مل کے بنا ہوتا ہے تین poly peptide سے مل کے بنا ہوتا ہے جو TPC TPI TPC کی بات کرے تو calcium binding site ہوتی TPI کی بات کرے تو inhibitory site یا actin masking site بولتے ہیں اور TPP جو ہے اس کو troponin binding site بولتے ہے TPC جو ہے وہ muscle contraction کے دوران calcium کے ساتھ bind ہوتی ہے TPI جو ہے normal relaxed condition میں actin com myosin کے ساتھ bind ہونے سے رکھتی ہے جب TPP T جو ہے وہ troponin کے ساتھ troponin کو actin filament کی اس texture دی ہوئی ہے اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کیا ہے G actin اور بہت سارے G actin ایک ساتھ ملے تو کیا بن گیا ایک F actin بن گیا یہ پورا کیا ہویا ایک F actin ہے یہاں سے لے کر یہاں تک والا آپ کو ایسے سمجھ میں آئے گئی میں اس کو تھوڑا سا الگ طریقے سے آپ کو سمجھ آتا ہوں یہاں دیکھیں یہ کیا ہے G actin جب ایک ساتھ ملے تو کیا بن گیا ایک F actin بن گیا یہ والا ایک F actin بنا ایک F actin ہے اس طرح سے کیا ہوا دوسرا F actin جو ہے وہ بھی اس کے ساتھ کو ڈ form میں present ہوتا ہے یعنی دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہیلیکل form میں جیسے ڈی این ای ارینج ہوتا ہے اس طریقے سے یہ بھی کیا ہوتا ہے ہیلیکل form میں ایک دوسرے کے اوپر رہے پر ایک اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہو ایک ٹین یہ ہو گیا دوسرے ایک ٹین یہ ہو گیا ٹوٹل ایک ٹین کتنے ہو گئے دو اس کے اندر ایک ٹین فلام میں ٹھیک ہے ٹھیک ٹروپو میں سین کی بات کرے تو آپ ریڈ کلر کے اندر فلام دیکھ پارے ہو یہاں پہ جو ریڈ کلر والا فلام ہے ٹھیک ہے اور اس ٹروپو میں سین پہ ریگلر انٹرویل کے بعد ریگلر انٹرویل پہ یہاں پر رہتے ہیں کون اس میں ریگلر انٹرویل پہ یہاں پر پریزنٹ ہوتا ہے آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہو کہ یہ جو ایکٹ انفلام ہے اس ایکٹ انفلام کے اندر یہاں پہ دو ایفیکٹین پریزنٹ ہے دو ٹروپو مایوسین پریزنٹ ہے ٹروپو مایوسین پہ ریگلر انٹرویل پہ یہاں پر گلوبلر پروٹین پریزنٹ ہے ایک یہ رہا ایک یہ ہے یہ والے جو گلوبلر پروٹین ہے اس کو ہم بول دے ٹروپو نین جتنی ڈسٹینس ان دو ٹروپو نین مولیکیول پریزنٹ ہوں گے کس کے اوپر رہیں گے ٹروپو مایوسین کے اوپر اب آپ کو یہ پوچھا جا سکتا ہے ٹروپو مایوسین اور ٹروپو نین کا فنکسن کیا ہے ٹروپو مایوسین اور ٹروپو نین دونوں ہی کیا کرتے ہیں نورمل کنڈیشن میں یہاں پر ایکٹین کو مائوسین سے بائنڈ ہونے سے روکتے ہیں پر اگر بات کہتی ہے کہ ایسا گلوبلر پروٹین کون سا ہے جو ایکٹین کو مائوسین کے ساتھ بائنڈ ہونے سے روکتا ہے اور ایکٹین فلامین کا پارٹ بھی ہے تو گلوبلر پروٹین کی بات آئے تو ٹروپو نین ہوگا بہت چارے ٹروپونین مولکل ایک ایکٹین فلامین میں دیکھ نے کو ملتا ہے جبکہ فلامین یا روڈ لائک پروٹین کی بات کریں تو ٹروپو مایوسین جو ہے اس طریقے سے ایرینج ہوتے ہیں جس کی وجہ سے نارمل ریلیکس کنڈیشن میں مایوسین پروٹین ایکٹین کے ساتھ بائنڈ دو ایکٹین ہوتے ایکٹین کس کا پولیمر ہوتا ہے جی ایکٹین بہت ساری ایک ساتھ ملے دیں گے تو ایکٹین بنے گا ٹروپو مایوسین کا فنکشن کیا ہوتا ہے ریلیکس کنڈیشن میں ایکٹین کے اوپر مایوسین کو بائن ہونے سے روکتا ہے ٹروپونین کیا ہے گلو بولی تھی ٹروپونین گلو بلر پروٹین ہوتا ہے جو ایکٹین کو مایوسین سے بائن ہونے سے روکتا ہے مسل کونٹریکشن کے دوران جو کیلس یا سارکو پلازم کی ریلیز ہوتے ہیں تو مسل کونٹریکشن کو انیشیٹ کرنے کے لئے ریسپونس ہوتے ہیں وہ آکر اس ٹروپونین کے ساتھ ہی جڑتے ہیں ٹروپونین میں کون سی 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 تھی تین سی 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 یہاں پر ٹروپونین کے اندر آپ دیکھ سکتے ہو یہ والی ٹھیک ہے ان بے سے ایک یونٹ کون سی ہے ٹی پی سی اس ٹی پی سی کے ساتھ جو ہے وہ کیلسیم آکر بائنڈ ہوتا ہے مسل کون ٹرکشن کو شروع کرنے کے لیے تاکی کیلسیم آکر بائنڈ ہو تو اس کے اندر کنفرمیشن چینجز ہو یعنی اپنی پوزیشن میں چینج کرے جس کی وجہ سے ایکٹن کے اوپر مایسن کے لیے بائنڈن سائٹ اوپن ہو جائے اور مایسن ایکٹن کے ساتھ جڑ جائے اور مسل کون ٹرکشن ہو یہ ایسا بولا جا سکتا ہے کیلسی مائن ایکٹن فلایمن کے کس پروٹین سے بائنڈ ہوتا ہے تو آپ کو یا رکھنا ہے ٹلوپون ین کے ساتھ بائنڈ ہوتا ہے اب بات کرتے ہم سکیلٹل مسل یا جو سٹرائٹڈ مسل تھی ان کے ٹائپ کی تو جو سکیلٹل مسل اپنی بوڑی میں پریزنٹ ہوتی ہے وہ دو ٹائپ کی ہوتی ہے ایک ہوتی ہے ریڈ مسل دیکھو یہاں پہ اگر ہم بات کریں تو یہاں پر جو سٹرائٹڈ مسل فائبر ہے وہ دو ٹائپ کی ہوتی ہے یعنی ایسا بول سکتے کہ سٹرائٹڈ مسل کے اندر مسل فائبر ہوتا ہے وہ دو ٹائپ کے ہوتے ہیں کون کون سے ریڈ مسل فائبر اور وائٹ مسل فائبر ایک سٹرائٹڈ مسل یا سکیلٹل مسل کے اندر دو ٹائپ کے مسل فائبر ہوتے ایک ہوتا ہے ریڈ مسل فائبر اور دوسرا ہوتا ہے وائٹ مسل فائبر ریڈ مسل فائبر نام سے ریڈ گلر کا ہوگا تو اس کا ریزن کیا ہے ریڈ مسل فائبر کے ریڈ ہونے کا ریزن یہ ہے کہ اس کے اندر ایک ریڈ کلر کا پیگمنٹ ہوتا یا بہت ہی کم اماؤنٹ میں ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ white ہوتی ہے ریڈ مسل فائبر جو ہے وہ تھن ہوتے ہیں اور سوٹ ہوتے جب کی وائٹ مسل فائبر تھک اور لانگ ہوتے ہے ریڈ مسل فائبر کے اندر oxygen کو کیری کرنے والا جو پیگمنٹ ہے وہ پریزن ہوتا ہے اس کو ہم بولتا ہے میو گلو بین جو ریڈ کلر کا ہوتا ہے اس وجہ سے یہ جو ہے اوٹو کیری کرنے والا پیگمنٹ اس پرزن ہوتا تو یہ اوٹو کا یوز کر سکتی ہے اور یہ والی جو مسل جو ہے وہ ایروبک ریسپیریشن کرتی ہے یعنی یہ والی مسل پرزن ہوتے ہیں اس کمپیر ٹو وائٹ مسل فائبر وائٹ مسل فائبر میں لیس مائٹو کون ریا جب کی ریڈ میں مائٹو کون ریا پرزن ہوتے ریڈ مسل فائبر جو ہے اس میں لیس سارکو پلازم ریٹی کلم ہوتی ہے جب کی وائٹ مسل فائبر میں مائٹ سارکو سارکو پلازم ریٹ اس وجہ سے ریڈ مسل فائبر میں کم یا لیس سارکو پلازم ریٹ ہوتی ہے کیونکہ ان میں سارکو ہوتا ہے جب وائٹ مسل فائبر میں زیادہ سارکو پلازم ریٹ ہوتے کیونکہ ہوتا سارکو ریپیڈ ہوتا ہے فاسٹ ہوتا ہے ریڈ مسل فائبر جو ہے اس کے اندر لیکٹک ایسیڈ کا فورمیشن نہیں ہوتا اور لیکٹک ایسیڈ کا فورمیشن اینیروبک ریسپیریشن سے ہوتا ہے اینیروبک ریسپیریشن وہ والا ریسپیریشن ہوتا ہے جس میں آر ٹو یوز نہیں ہوتی ٹھیک ہے کیونکہ لیکٹک ایسیڈ فائبر کی بات کرے تو ان میں اینیروبک ریسپیریشن ہوتا ہے جس کی وجہ سے لیکٹک ایسیڈ جو ہے اس کا فورمیشن ہوگا اور مسل سیل کے اندر یا مسل فائبر میں جمع ہے تو اس کی وجہ سے یہاں پر وائٹ مسل فائبر میں فائٹ نیس پریزن ہوتی ہے جب کی ریڈ مسل فائبر میں فیتی نیس نہیں ہوتی ہے ریڈ مسل فائبر کو ہم نون فیتنگ مسل بول سکتے ہیں جب کی وائٹ کو ہم فیتنگ مسل فائبر بول سکتے ہیں اور پوچھے تو اسکیلٹرل مسل جو ہے اس کی بات کرے تو اس کو ہم کیا بولتے ہیں فیتنگ مسل سو کرتا ہے یہاں سے جو کیشن آتا ہے وہ یہ آسکتا ہے ریڈ مسل فائبر میں سے کس میں ریڈ میں ریڈ کس کلر کا ہوتا ہے ریڈ کلر کا ہوتا ہے کیا ریڈ مسل فائبر میں جی مائٹ مائٹو کونٹری ہوتے تو یہ بات صحیح ہے کیونکہ ریڈ ریس کرتی ہے جب کی وائٹ والی این ایر کرتی ہے فیٹ مسل فائبر کس کو بولتے ہیں وائٹ مسل فائبر کو فیٹ مسل فائبر بولیں گے کیونکہ اس میں الیکٹ کیشن کا فورمیشن آتا ہے یہ وائلے کیشن ایک تو یہ میرے ساب سے آپ کے جتنے بھی ڈاؤٹ تھے وہ لگ بگ کلیر ہو گئے اس کے علاوہ بھی کوئی ڈاؤٹ ہے تو آپ نیچے ویڈیو میں کمنٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور بیسکس کو اچھے سے سمجھ نہ ہے تاکہ ہر لیکچر آگے جو بھی لیکچر پڑھا جائے وہ اچھے سے آپ کو سمجھ میں آ جائے تو آپ کو اس کے لئے جروری ہے کہ پیچھے والے جتنے بھی لیکچر ہے وہ اچھے سے آپ ایک بار دیکھ لیں اس کے بعد ہی آگے والے لیکچر دیکھیں جس سے جتنے بھی ڈاؤٹ ہے بڑی جیوے میں آپ کے کلیئر ہو جائیں گے جنرل کو سبسکرائب کریں اور اپنے جو فرینڈ سے ان تک بھی سیئر کریں تاکہ وہ بھی باہر کے کونسپٹ کلیئر کر سکیں میری کوشش یہ رہی گئی کہ سیمپل وی میں آپ کو جتنی بھی انفارمیشن ہے جو نیٹ اور ایمز کے ایکزام میں پوچھے جاتی ہے وہ بتائی جا سکے باقی کوئی بھی دکت ہے آپ میرے کو میسیج کر سکتے ہو یا ویڈیو میں کمنٹ کر سکتے ہوں